آج چودہ شابان المعظم ہے آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے عبادت کی خاص فضیلت ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے اس رات کے اندر بڑے خاص قسم کے عامال ہوتے ہیں اللہ رب العزت کچھ فیصلے فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں کہ اس سال کون پیدا ہوگا کس کا انتقال ہوگا اور ہمارے کچھ کا قابلین نے درج گیا کہ کچھ خاص فیصلے جیسے کون حج پہ جائے گا کون سفر پہ جائے گا اس نویت کے فیصلوں کا معاملہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں یہ معاملات اور یہ حالات تو اللہ کب سے فیصلہ کر چکے لیکن اس رات کی فضیلت اور فوقیت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے ڈیوٹی لگاتے ہیں فرشتوں کو متعین کرتے ہیں کہ تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں تو کئی خاص بات ہے جو اس رات میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرما دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں بنی قلب کی بکریوں بہت زیادہ تھی لاکھوں کی تعداد میں تھی اور پھر لاکھوں کی تعداد میں ایسی بکریوں تھی جن کی تعداد گننا بھی ممکن نہیں تھا بنی قلب کی بکریوں کی تعداد ہوتی تو ایک بات تھی لیکن بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کہ ایک بکری کے بال گننا ناممکن ہے لاکھوں بکریوں کے بال گننا کیسے ممکن ہوتا یعنی اللہ رب العزت اس رات اتنے لوگوں کے بخشش فرماتے ہیں